اچھا اب کیا کریں کہ ہمیں صحیح طور پر معرفت امام زمانہ علیہ السلام محاصل ہو جائے ذمہ داریاں کیا ہیں فرائض کیا ہیں یہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی طرف آج کل بہت سے ضرورت سے زیادہ عملیت پسند ایک چیز کا مزاق اڑانے لگے ہیں جسے کہا جاتا ہے دعا دعا دیکھیں تاجیل فرج کی جو دعا ہے یہ پہلی ذمہ داری تاجیل فرج کی جو دعا ہیں یہ پہلی ذمہ داری کہ زیادہ سے زیادہ حضرت حجت کی ظہور کی دعا کی جائے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ چھٹے امام کا ایک طریقہ کار تھا کہ نماز زہر کی تاقیبات میں کامل ترین ایک دعا امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کرتے تھے چھٹے امام کیا بھی ان کی نسل میں امام زمانہ پیدا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے دعائیں کرتے تھے نماز زہر کی تاقیبات میں کامل ترین دعا امام زمانہ کے لیے ہوا کرتی تھی پھر بعد میں اپنے لیے کرتے تھے آپ لوگ بھی آج کے حوالے سے ایک توفہ یہ لے کر جائیں کہ اپنی تمام دعاوں میں سب سے پہلے مقدم کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعایں پھر اپنے بعد میں اپنے لیے کریں جو کہ چھٹے امام کا بھی ایک طریقہ کار تھا دیکھئے امام حسن علیہ السلام عالم مکاشفہ میں مکاشفہ وہ ہوتا ہے جو جاکتی آنکھوں سے ہوتا ہے ایک تو خواب کی بات نہیں ہے آنکھوں سے امام حسن نے مکاشفے میں آیت اللہ مرزا محمد باقر فقیح ایمانی یہ ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں باقر فقیح ایمانی کوئی باقاعدہ امام حسن نے تاقید کی کہ لوگوں کو اپنی تقاریر میں کہو اور حکم دو کے توبہ کریں حکم دو کے توبہ کریں اور حضرت حجت کے ظہور کی تاجیل کے لیے دعائیں کریں حضرت حجت کے ظہور کی تاجیل کے لیے دعائیں کریں یہی وجہ ہے کہ بعض علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت حجت کی تاجیل فرج کی جو دعائیں ہیں یہ نماز میت کی طرح سے واجب کفائی نہیں کہ کچھ لوگوں کے انجام دینے سے سپر سے ساقت ہو جائیں بلکہ یہ نماز پنجگانہ کی طرح سے ہے کہ ہر ہر شخص اور ہر ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تاجیل فرج کے لیے دعائیں کریں تو یہ دماغ میں ایک چیز رہے خاص طور پر اور یہی بات جو ہے مکیال المکارم میں کی پہلی جلد کے اندر جو ہے وہ نقل کی گئی تو یہ دماغ میں ضرور یہ بات رہنی چاہیے کہ بہت اس طرح کے دعاؤں کا انعقاد ایسی محافل کا انعقاد کرنا ضروری ہے جہاں تاجیل فرج کے لیے دعائیں کی جائیں اور بہت زیادہ ذکر امام زمانہ علیہ السلام کا یہ سمجھیں کہ لہاں سے دوسری ذمہ داری بنتی ہے بہت زیادہ ذکر تحریراً بھی اور تقریراً بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ہونا چاہیے جو کتاب بروستانِ ولایت اس کی دوسری جلد میں امام حسین علیہ السلام نے مکاشفے میں مکاشفے میں قوم کے ایک علیم دین سے فرمایا کہ ہمارے مہدی اس زمانے میں مظلوم ہیں جہاں تک ہو سکے مہدی کے بارے میں بیان کیا کرو زبان سے کہو قلم چلاو اگر اس معصوم شخصیت کے لیے تم نے کچھ کہا گویا تمام معصومین کے متعلق کہہ دیا امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو قوم کے ایک علیم دین سے مکاشفے میں کہیں اور پھر آگے امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ زمانہ مہدی کا زمانہ ہے مناسب ہے کہ انہی کے متعلق باتیں بیان کی جائیں بات وقت یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی امام کا تذکرہ کسی محفل کے اندر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو لوٹ پھر کر کے وہ ہی جس کی ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئے مثلا امیر المومنین انہی کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیا نہیں اس امام کا حق بھی ادا ہونا چاہیے امام نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ انہی کے متعلق باتیں بیان ہو امام نے پھر فرمایا میں تعقید کرتا ہوں کہ ہمارے مہدی کے متعلق زیادہ بیان کرو اور زیادہ لکھو ہمارے مہدی مظلوم ان کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے ان کے متعلق جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس سے زیادہ لکھنا اور بیان کرنا چاہیے یہ باقاعدہ امام حسین کے الفاظ ہیں جو قوم کے قالم دین سے مکاشفے میں فرمائے ایسی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے کہ جہاں تاجیل فرج کی دعائیں کی جا رہی ہوں یہ انتہائی اہم ترین فریضہ ہے ایسی محافل کو گھروں میں آپ تشکیل دیجئے اور صرف تنہا نہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم امام کو یاد کر رہے ہیں ہم نے کچھ دعائیں پڑھنی کچھ زیارتیں پڑھنی اپنے گھر میں بند کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں یہ کھٹے ہو کر ایسی محافل کا انعقاد ضروری یہ ذمہ داریوں میں سے ایک بنتی ہے اس طرح سے امام زمان علیہ السلام کو ان محافل میں یاد بھی کیا جائے ان کے مناقب بیان کیے جائیں ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں ایسی محفلوں میں اور احکامات اسلامی بتائی جائیں تیار ہو سکے